سبسکرائب ناو اور پرس بیل آئیکن کالیزز جو ہیں اور ساتھ ہی جو یونیورسٹیز ہیں اس کے پارٹیکرم میں سیلیبس میں بھی یہ کہانی شامل ہے تو کہانی بہت ہی ماتوپون ہے بہت اچھی روچک کہانی تو پوری کہانی آپ کو پڑھنی کہیں بھی سکپ نہیں کرنا ہے تو چلی شروعات کرتے ہیں اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ اگر آپ چینل پر نئے ہیں یا پھر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز دوستو چینل کو سبسکرائب آپ ضرور کر لیجئے گا ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے گا تاکہ میرے اور آنے والے اچھے چھے ویڈیوز کی نوٹیفیکشن آپ کو ملتے رہے ہیں ان کا لاپ بینیفٹ آپ کو ملتا رہے ہیں تو چلے شروعات کرتے ہیں کہانی سلام دیکھیں کہانی کی شروعات کرنے سے پہلے میں آپ سبی کو یہاں پر سلام کہانی کا جو مل سمویدنا ہے جو ادیش ہے وہ میں آپ کو بتنا چاہوں گا کیونکہ ساتھیوں اس سے سماندید پرشن بھی بنتا ہے تو سلام کہانی کی مل سمویدنا کی اگر ہم بات کریں دوستو سلام کہانی ساماجک پرمپرا ایوام جو پرتھائیں ہیں ان کے امانویے پہلوں کو اجاگر کرتے ہوئے اس کے نیفتے میں کام کر رہی جاتی پرتھا اور ورچسو کی سوچ کو اجاگر کرتی ہے یہ کہانی اے سمانتہ اے اسپرشیتہ بھیدباؤ ایوام جاتیقت ورچسو کی مانچکتہ کو بدلنے تتہ سمتہ پرک بھارت کے نرمان کی آکانگ شاہ کو ساکار کرنے کا لکشے ہمارے سامنے رکھتی ہے تو دوستو کہانی بہت اچھی ہے اور جو جاتیقت پرتھائیں ہیں ورچسو کی سوچ ہیں ان ساری چیزوں کو اجاگر کرتے ہیں کہیں نہ کہیں ہمیں سوچنے پر مضبور کرتی ہے کہ آج اس دور میں بھی ہم کس طریقے سے ان جاتی پرتھائیں میں الجے ہوئے ہیں تو چلیئے کہانی کی شروعات کرتے ہیں شادی کی رسم پوری ہوتے ہوتے رات کے دو بج گئے تھے کتنے بج گئے تھے رات کے دو بج گئے تھے زیادہ تر باراتی سوچ چکے تھے گینے چنے لوگ ہی دلہے کے ساتھ ویوام انڈپ میں موجود تھے کمل اپادیائی اترکت اتصا میں حریش کے ساتھ ہر جگہ موجود تھا اب دیکھئے اس کہانی کی جو پاتر ہیں وہ ہیں کمل اپادیائی اور حریش حریش اس کہانی کا مکہ پاتر ہے دہان دیجئے گا حریش جس کی شادی ہو رہی ہے دلہا ہے اس کہانی میں یہ اس کہانی کا مکہ پاتر ہے اور کمل اپادیائی اس کا دوست ہے جو اس کے ساتھ شادی میں آیا ہوا ہے دیکھئے کمل اپادیائی اترکت اتصا میں یعنی کی اس کا خاص دوست ہے اور گھر پریوار کے سدشے کی طرح ساری ویوستہ کمل اپادیائی کی دیکھ ریکھ میں سمپن ہو رہی تھی کمل اور حریش کے سمند ہی کچھ ایسے تھے یعنی کہ ان دونوں کی دوستی بہت ہی اچھی اور مجبوط دوستی ان کی تھی فیروں سے لوٹ کر وہ برامدے میں ایسی جگہ تلاسنے لگے جہاں توڑی دیر پیٹ ٹکا کر پاؤں سیدھے کیے جا سکے چھوٹے سے برامدے میں ایک ساتھ اتنے ساری لوگ گڑمڑ ہو کر سوئے تھے کہیں ایسی جگہ نہیں بچی تھی کہ کھل کر لیٹا جا سکے بارات ٹہرانے کے لیے اسکول کا برامدہ ہی مل پایا تھا پردہان جی نے اسکول کھول دینے کی حامی تو بھر دی تھی لیکن این وقت پر ہیڈ ماسٹر کہی رشتہ داری میں چلے گئے تھے کافی بھاگ دوڑ کرنے کے بعد بھی چاوی نہیں ملی تھی آکر ہار کر بارات کو برامدے میں ہی ٹہرنا پڑا تھا اسکول میں جو ہینڈ پم تھا ایک رات پہلے کسی نے اس کا حد تا اور والو بھی کھول لیے تھے پینے کے پانے کا اور کوئی انتجام وہاں نہیں تھا بڑی مشکل سے دو مٹی کے گڑے ہی مل پائے تھے روشنے کے نام پر صرف اندھیرہ ہی تھا سڑک کے لیم پوسٹ کی ہلکی پیلی روشنی برامدے تک آ کر اندھیرے میں تبدیل ہو گئی تھی حریش نے دولے پن کے بھار کو اتار کر دیوار کے سہارے پیٹ ٹکا دی اب دیکھیں حریش نے دولے پن کے بھار کو اتار کر یعنی جو سہرہ تھا اسے اتار کر کے سہیڈ میں رکھ دیا اور دیوار کے سہارے پیٹ ٹکا دی کمل کے لیے جگہ بناتے ہوئے بولا تھوڑی دیر کمر سیدھی کر لو تھک گئے ہوں گے تمہیں تو یہاں کافی اٹھپٹا لگ رہا ہوگا کمل نے موجیوں اور جوتے سہستے ہوئے کہا رات بر کی ہی تو بات ہے کسی طرح گزر جائے گی گاؤں کے بارے میں صرف پڑا تھا دیکھا آج یہ کیسا لگ رہا ہے ہریش نے کمل کو اپنی اور کھیچا کیسا کیا حالت دائنی ہے کتنا دھیری ہے لوگوں میں کمل نے گہری ساس لی برامدے کے کنارے پر دو بجرگ ابھی تک جگہ ہوئے تھے رک رک کر باتچیت کر رہے تھے ہریش اور کمل کی وارتالاب سن کر ان کی اور مخاطب ہوئے یعنی کہ ان کی اور وہ دیکھنے لگے ان میں سے ایک بولا بیٹے ہریش تمہارا یہ دوست پہلی بار گاؤں آیا ہے کیا ہاتھ آؤ جی اتر کمل نے دیا کون برادر ہو برادر یعنی جاتی یہاں پر وہ بجرگ جو ہے اس سے جاتی پوچھ رہا ہے کون برادر ہو بجرگ نے بات آگے بڑھائی تاؤ کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ یہ میرا دوست ہے اور میری بارات میں شامل ہے ہریش نے ناراضگی ویکت کی بجرگ کسی جمعانے میں انگریج افسر کی سیوہ ٹہل میں تھے جب بھی موقع ملتا دکھانے کی کوشش کرتے میں نے کوئی انسلیٹ بات کہی ہے کیا جو برا مان گئے بجرگ چپ ہو گیا تاؤ جی آپ کی بات کا کیا برا ماننا میں برامن ہوں اور کچھ پوچھ نہ آؤ تو پوچھئے کمل نے وینمرتہ دکھائی بجرگ نے کوئی پرتیتر نہیں دیا سو جاؤ کمل صبح ہونے میں اب زیادہ دیر نہیں ہے ہریش نے بات بدلنے کی کوشش کی کمل سونے کا پریاس کرنے لگا کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ بولا ہریش سو گئے کیا صبح کیا ہوگا ہریش کی آنکھوں میں نیند بھری ہوئی تھی السائے سوار میں بولا صبح کیا مطلب ہریش صبح جلدی اٹھنے کی عادت ہے میری چاہے دیر رات تک دو بجے سو نیند پانچ بجے ہی ٹوٹ جاتی ہے ماں صبح پانچ بجے سے پوجہ پاٹ میں لگ جاتی ہے ان کی کھٹر پٹر سے میں بھی اٹھ جاتا ہوں برسوں سے ایسے ہی چل رہا ہے ماں صبح صبح چائے بنا کر میرے ہاتھ میں تھما دیتی ہے اب تو ایسے عادت پڑ گئی ہے کمل نے اپنی تکلیف سنائے یہاں صبح صبح اچھا بجے چائے کہاں ملے گی ہریش نے از سمرتتہ جتائی بجرگ نے بیڑی سلگا لی تھی جو اندرے میں چمک پیدا کر رہی تھی کمل سے بولے بابو جی گاؤں کے باہر ایک دکان تو ہے آپ صبح جا کر دیکھ لینا شاید مل جائیں آپ نے دیکھی دکان کتنی دور ہے کمل نے اٹھ سکتا دکھائی پاس ہی ہے شام کو میں نے وہاں سے بیڑی کا بندل کھری داتا سامنے جو گلی ہے اس سے سیدھے چلتے جانا گلی ختم ہوتے ہی سڑک ہے وہیں پر ایک دکان ہے بجرگ نے بتایا صبح اڑتے ہی کمل چائے کی تلاش میں نکل پڑا گلی لگ بک سنسان تھی اکہ دکہ لوگ عجیب سی بکل مارے آ جا رہے تھے رات والی چہل پہل کہیں دکھائی نہیں پڑ رہی تھی کھڑنجے پر فسلن تھی نالیوں میں بہتے پانی سے بچتے بچاتے وہاں گلی کے مہانے پر ایک کھلی اور ریتیلی جگہ پر آ گیا تھا سامنے ہی سڑک کے پار ایک چھپر نمہ دکان تھی جس میں ایک کنارے پر بھٹی بنی تھی بھٹی کے ساتھ ہی ایک چبوترہ بھی تھا جس پر لکڑی کے کھوکے میں پان بیڑی جردہ تمباکو کی تھیلیا رکھی تھی ساتھ ہی دو تین بدرنگ سے ڈبے رکھے تھے بھٹی میں سلکتے کوئلوں سے گہرا کالا دھواں نکل رہا تھا جس کا کسیلہ پن اس نے اپنے پھیپڑوں میں محسوس کیا کس نے کمل نے دیوار پر کسی سینے تاریکہ کا ارد نگن بدرنگ کلینڈر ٹنگا تھا جو دھول اور دھویں کے حملوں سے مٹمیلا ہو گیا تھا بھٹی کے پاس ہی ایلومینیم کی ایک بڑی سی کیتلی رکھی تھی جس کا رنگ شاہ کالا پڑ گیا تھا کچھ کارچ کے مٹمیلے گلاس کپ پلیٹے اور شیشے کے ایک جار میں کچھ بسکٹ پڑے تھے بگونا باہر سے کالا بھیتر سے بھورا مٹمیلا دکھائی پڑ رہا تھا آج پاس مکیوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھین بھینا رہے تھے چبودرے پر ہی ایک جرجر سا بھوڑا آدمی میلے چکٹ کپڑوں میں اکڑو بیٹھا بیڑی پی رہا تھا اس کے ہاتھ تو پیروں کی نسے ابری ہوئی تھی جیسے کسی نے شریر کا مانس اتار کر توجہ ہڈیوں سے چپکا دی ہو پاس ہی ایک پرانی سی بینچ پڑی تھی جس کی حالت اس بھوڑے آدمی سے بھی بدتر تھی کمل نے بینچ پر بیٹھنے کی کوشش کی بینچ چرمرائی کسی طرح اپنے آپ کو بینچ پر ٹکا کر کمل نے بھوڑے سے کہا چائے ملے گی ملے گی تھوڑا ٹیم لگے گا بڑھے نے بیڑی کا آکھ رکش کی چھا کمل دکار میں رکھی ہر چیز کو اچھتا سے دیکھ رہا تھا اس کے جہن میں ماں کا کھیال آیا یدی اس سمیں گھر میں ہوتا تو ماں گرم گرم چائے لے کر آتھی چائے بناتے سمیں بھی ماں کوئی نہ کوئی شلوک دہراتی رہتی ہے دوئے کا جھوکہ کمل کے موں اور آنکھوں میں بھر گیا اس نے جیب سے رومال نکال کر ناک موں پر رکھا کروہٹ اس کے بیتر بس ابھی ہو جاگی بھٹی سلگ رہی ہے بیٹھو آپ چائے والے نے آشوست کیا چائے والا لوہے کی سریعے سے بھٹی میں کوئیلے سوارنے لگا نئے دکھ رہے ہو بابو جی کہاں سے آئے ہو چائے والے نے بات شروع کی دہرہ دون سے کمل نے سہستہ سے اتر دیا اس کا دھیان سلگتی بھٹی پر ٹکا تھا اب دیکھئے کمل وہ کہاں سے آئے تھا دہرہ دون سے یعنی جو بارات آئی تھی یہ جو بارات آئی تھی حریش کی یہ کہاں سے آئی تھی دہرہ دون سے آئی تھی تو یہ بھی تھوڑا سا آپ دھیان رکھیں بڑھتے آگے دہرہ دون کا نام سن کر چائے والا چوکا دہرہ دون سے تو کل ایک بارات بھی آئی ہے چائے والے نے پرشنے کی طرح کہا ہاں میں اسی بارات میں آیا ہوں وہ بارات تو چوڑوں کے گھر آئی ہے چائے والے کی جگیا سا گولی میں بدل چکی تھی تو کیا ہوا چائے والا ایک دم چپ ہو گیا تھا اس کی چپی نے کمل کو سنشے میں ڈال دیا تھا چائے والے کے ہاؤ بھاؤ بدل گئے تھے وہ بھٹی کے پاس سے ہٹ کر ادھر ادھر کے کام کرنے لگا تھا کبھی اس ڈبے کو اٹھا کر ادھر رکھ رہا تھا کبھی مٹکے سے پانی نکال کر کنستر میں بھر رہا تھا بھٹی سلک کر لال لال انگاروں میں بدل گئی تھی انگاروں سے لپٹے اٹھ رہی تھی لیکن چائے بننے کے آثار دکھائی نہیں پڑ رہے تھے کمل کا گلا خوشک ہونے لگا تھا یعنی کہ کمل جو ہے چائے پینے کی اور زیادہ اچھا ہو رہی تھی تو اس کا جو گلا ہے وہ سوکتا جا رہا تھا بھٹی تو ددک گئی ایک کب چائے بنا دیجئے کمل نے شالینتہ سے کہا چائے والا انسنا کر کے اپنے کام میں لگا ہوا تھا کمل کا دہر یہ ٹوٹنے لگا بھئی چائے بنا دو چائے والے نے وہی سے جواب دیا تمہیں یہاں چائے نہ ملے گی چائے والے کے آواز میں رکھا پنتا جسے محسوس کرتے ہوئے کمل نے ٹیکھے پن سے پوچھا لیکن کیوں ابھی تھوڑے دیر پہلے تو آپ نے کہا تھا چائے ملے گی کہا تھا اور اب کہہ راؤں نہیں ملے گی چائے والے نے کٹھورتا سے کہا کمل چائے والے کے ویوار سے چکت تھا پھر بھی نمرتا سے بولا لیکن بھائی صاحب ہوا کیا ہے کیا میں پیسے نہیں دوں گا چائے والا اس کے ٹھیک صاحب نے تنکر کھڑا ہو گیا دونوں ہاتھ کل ہو پر ٹکا کر سینہ چوڑا کرتے ہوئے بولا یہ پیسے شہر میں جا کے دکھانا دو پیسے ہو گئے جیب میں تو ساری دنیا کو سرپے ٹھائے گھومو یہ شہر نہیں گاؤں ہے یہاں چوڑے چماروں کو میری دکان میں تو چائے نہ ملتی کہیں اور جا کے پیو کمل کی نصے فٹ پڑانے لگی اس نے چائے والے کو آگنے نیتروں سے گھورا یعنی کی اس کو بہت رسہ آ رہا تھا آواز میں سکتی سے بر کر بولا چوڑے چماروں کو نہیں ملتی تو کسے ملتی ہے چائے والا اس کی بات انسونی کر کے پھر اپنے کام میں لگ گیا تھا کمل کو اسبے ون مانوش دکھائی پڑ رہا تھا اس نے ساحس کر کے پوچھا تمہاری جات کیا ہے چائے والا بھبک پڑا میری جات سے تجھے کیا لینہ دینا اب چوڑے چمار بھی جات پوچھنے لگے کلجوک آ گیا ہے کلجوک ہاں کلجوک آ گیا ہے صد تمہارے لیے تم اپنی جات نہیں بتانا چاہتے ہو تو سنو میرا نام کمل اپادیا ہے اپادیا کا مطلب تو جانتے ہی ہوں گے یا سمجھاؤں اپادیا یعنی برامن کمل نے آنکھیں تریر کر کہا چوڑوں کی بارات میں بامن چائے والا کرکشتہ کے ساتھ ہسا سہر میں چوتیا ونانا میں تو آدمی کو دیکھتے ہی پچھان لوں کہ کس جات کا ہے چائے والے نے شے کی بکھاری ان کا وارتالاپ سن کر رہا چلتے لوگ ٹھٹک کر مجھا لینے لگے صبح صبح کا وقت تھا دیکھتے ہی دیکھتے لوگ جمع ہو گئے لوگوں کو دیکھ کر چائے والے کی بوڑی ہڈیوں میں اور جوش آ گیا آواز کا تیور چڑھنے لگا بلو رانگڑ کا رامپال بھی بیڑ دیکھ کر ٹھٹک گیا ماجرہ کیا ہے جاننے کے لیے چائے کی دکان کی اور بڑا بوڑا چائے والا کسی شہری کو فٹکار رہا تھا آپ دیکھیں بلو رانگڑ جو ہے اس کا جو لڑکا ہے رامپال وہ بھی وہاں پر آ گیا رامپال نے چھوٹتے ہی پوچھا چچا کون ہے یوں رامپال کو دیکھتے ہی چائے والا اور بپر پڑا چوہڑا ہے خود کو بامن بتا رہا ہے جمعن چوہڑے کا بارات ہی ہے اب تم لوگ ہی پیسلا کرو جو یہ بامن ہے تو چوہڑوں کی بارات میں کیا موت پیڑنے آیا ہے جات چھپا کے چائے مانگ رہا ہے میں نے تو ساپ کہہ دی بدھو کی دکان پہ تو نہ ملے گی چائے چوہڑے چوہڑے کو کہیں اور ڈھونڈ لے جا کے چائے والے نے آس پاس کھڑے لوگوں کا سمرتن جھٹانے کی کوشش کی دبلہ پتلا سا رامپال سکیہ پہلوانتہ دیکھیں سکیہ پہلوانتہ کون رامپال گال پچکے ہوئے ہڈیا ابری ہوئی بارک موچھے تیل سے چکٹ چکٹے بال کل ملا کر ایسا ہو لیا جسے دیکھ کر یہ انداد بلکل نہیں ہو سکتا تھا کہ اس ڈیڑھ ہڈی کے آدمی کا گاؤں بھر میں دب دبا ہے یہ ڈیڑھ ہڈی کے آدمی کا یہاں پر کس کے لئے کہا جا رہا ہے رامپال کے لئے جو سکیہ پہلوانتہ رامپال کو دیکھتے ہی کھسر کھسر ایک دم شانت ہو گئی تھی کمل بھی شویم کو چکر ویو میں فسا پہسوس کرنے لگا تھا اس نے آس پاس کھڑے لوگوں پر نظر ڈالی اس نے ان کی بات کا ویروت کرنے کے لئے موں کھولا بھائیو بات پوری ہونے سے پہلے رامپال نے اسے ڈاٹا اوہ سہری جن کے ہم تیرے بھائی ہیں سالے جوان سیمال کے بول گان میں ڈنڈا ڈال کے اُلٹ دوں گا جا کے جممن چھوڑے سے رشتہ بنا اتنی جوڑدار لونڈیا لے کے جا رہے ہیں سہر والے جممن کے تو سینگ نکڑ آئے ہیں ارے لونڈیا کو کسی گاؤں میں بیعہ دیتا تو مارے جیسو کا بھی کچھ بلا ہو جاتا ایک تیکی ہسی کا پومورہ چھوٹا آس پاس کھڑی لوگوں نے اس کی ہسی میں اپنی ہسی ملا دی کمل کو لگا جسے اپمان کا گھنا بیعہ بان جنگل اگ آیا ہے اس کا روم روم کھاپنے لگا اس نے آس پاس کھڑی لوگوں پر نگاہیں ڈالی ہنسک شکاری تیج ناکنوں سے اس پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے یعنی کہ سبھی لوگ اسے ہنسک اور جانوروں کی طرح اصبے مانوش دکھائی دے رہے تھے اس نے پہلی بار اکباروں میں چھپی ان خبروں کو شدت سے محسوس کیا جس پر وشواس نہیں کر پاتا تھا فلا جگر دلیت یوک کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالا فلا جگر آگ میں بھون دیا گھروں میں آگ لگا دی جب جب بھی حریش اس طرح کا سماچار کمل کو سناتا وہ ایک ہی ترک دیتا تھا حریش اپنے مند سے ہین بھاونا نکالو دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی اور تم لوگ وہیں کے وہیں ہو وقتی سورج کی روشنی کو دیکھو اپنے آپ پر وشواس کرنا سیکھو پڑھ لکر اوپر اٹھو گے تو سب کچھ اپنے آپ مٹ جائے گا لیکن اس وقت کمل کے سامنے حریش کا ایک ایک شبد سچ بن کر کھڑاتا سچ ثابت ہو رہا تھا دیکھیں یہاں پر ایک بہت بڑی سچائی سامنے لانے کی کوشش کی لیکھک نے جو حریش ہے جب بھی ایسی خبر سناتا تھا کمل کو فلا جگہ ایسا ہوا کسی دلیت کے ساتھ ایسا ہوا مار پیٹ ہوئی گھروں میں آگ لگا دی تو حریش کی ان باتوں پر جو کمل ہے وہ بلکل بھی وشواس نہیں کرتا تھا کہ آج کے جمعنے میں بھی بھلا ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے لیکن جب کمل کے سامنے یہ ساری چیزیں یہ گھٹنا گھٹی دھو رہی تھی تب اسے لگا کہ واسطہ میں حریش جو کہتا تھا وہ ایک ایک شبد بلکل ستے تھا کمل نے پھر سے ساحس بٹورا اور ویرود کیا کیا یہی ہے گاؤں کا عتیتی ستکار آپ لوگ اپنے ہی گاؤں کی لڑکی کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہو کیا وہ اس گاؤں کی بیٹی نہیں ہیں کمل آگے اور کچھ بولتا اس سے پہلے ہی رامپال نے اپنے وجود سے زیادہ شکتی سے چیک کر بولا جا چپ چاپ چلا جا ورنہ ایک بھی جندہ واپس نہ جا سکے گا نہ وہ لونڈیا ہی جا پائے گی کمل کو دھکا دیکھ کر چھپر نمہ دکان سے باہر کر دیا رامپال نے کمل کوئی بابیلا کھڑا نہیں کرنا چاہتا تھا سینے میں اٹھ رہے جوار کو اس نے شانت رکھا اسے ہریش کا کھیال آ گیا وقت کی نزاکت بھاپ کر چپ رہ جانا ہی اسے ٹھیک لگا سڑک سے اتر کر وہ ریتیلے راستے پر آ گیا اس کی رگ رگ میں انگاریں دھک رہے تھے لڑکوں کا جھنڈ اس کے پیچھے لگ گیا تھا وہ کمل کو چڑھانے کا پریاس کرنے لگے چوہڑا 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 وہ جوڑ دور سے چلا رہے تھے پرتیک شبد نستر کی طرح اس کے جسم کو چیر کر لہو لوان کر رہا تھا کمل لڑکوں سے بچ کر گلی کی اور لپکا تیج قدموں سے لگ بک دوڑتے ہوئے وہ جنواسے میں پہنچا جنواسہ یعنی جہاں پر بارات رکی تھی اس کی سانس فول گئی تھی موڑ بری طرح اکڑا ہوا تھا جسم پر ابھی تک ہجاروں چیٹیا رینگ رہی تھی پور پور گرم دھکتے لاوے سا جل رہا تھا اسے دیکھتے ہی حریش نے پوچھا کیا بات ہے چہرہ اترا ہوا ہے کچھ نہیں ٹھیک ہوں کمل نے گہری ساس لی کہاں چلے گئے تھے بڑی دیر لگا دی چائے کا انتجام کرائے ہیں بس تمہارا انتجار تھا حریش نے کہا کمل دیوار کے سہاری ٹکر بیٹھ گیا چپ چاپ جیسے ویچاروں کی سنسان پکڈنڈیوں پر اکیلا وچن کر رہا ہو اسے اس طرح خاموش دیکھ کر حریش نے پوچھا اس کے جہن میں پندرہ ورش پرانی گھٹنا دستک دینے لگی کس کے جہن میں کمل کے جہن میں کتنے ورش پرانی پندرہ سال پرانی گھٹنا دستک دینے لگی جس کی اسمرتی ماتر سے ہی اس کے شریر میں ایک لہر سی دوڑ گئی اس روج کمل حریش کو پہلی بار اسکول سے سیدھا اپنے گھر لے گیا تھا پتا جی کہیں باہر گئے ہوئے تھے اس نے اپنی ماں سے حریش کو ملائے تھا ماں نے دونوں کو کھانے کے لیے کچھ دیا تھا حریش نے پہلا کور اٹھا کر موں میں رکھا تھا کہ کمل کی ماں نے پوچھا بیٹے تمہارے پاپا کیا کرتے ہیں جی نگر پالکہ میں سپائی کرمچاری ہیں حریش نے سہستہ سے اتر دیا حریش کا جواب سنتے ہی کمل کی ماں آگ ببولہ ہو گئی تھی کمل کے گال پر ایک جھناٹے دار تھپڑ پڑا تھا پتا نہیں کہاں کہاں سے ان کنجڑوں کو پکڑ کر گھر لے آتا ہے خبردار جو آگے سے کسی حرامے کو دوبارہ یہاں لیا کمل پر یہ حملہ اب پرتیاشت تھا وہ نہ رویا نہ کوئی پرتیرود ہی کر سکا تھا صرف فٹی فٹی آنکوں سے ماں کے گشتے سے بھرے چہرے کو دیکھتا رہ گیا تھا ماں نے حریش کو بھی دھیر ساری گالیاں دے کر گھر سے بھگا دیا تھا ماں کی دودھکار پھٹکار سے حریش بری طرح آہت ہوا تھا اسے پہلی بار لگا تھا کمل اور وحد دونوں الگ الگ ہیں دونوں کے بیچ کوئی فاصلہ ہے اسے اپنے پڑوسی سگنا کے شبد یاد آ رہے تھے بیٹے بامن سے دوستی راس نہیں آئے گی لیکن حریش نے سگنا کی بات کو کبھی اہمیت نہیں دی تھی کمل اس کے لئے اپنا تھا ایک دم سگا بلکہ اپنوں سے کہیں جادہ اس گھٹنا نے حریش کے من پر کئی کھروچے ڈال دی تھی حریش کے جانے کے بعد ماں لگاتار بڑھ بڑھاتی رہی تھی سارا گھر دوبارہ دھویا دھویا گیا تھا کنگا جل چھڑک کر جمین پویتر کی گئی تھی کمل کے بال من میں بھی ایک درار پیدا ہو گئی تھی وحد چپچاپ جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گیا تھا دھیرو سوال اس کے من کو کچوٹ رہے تھے آخر ماں نے ایسا کیوں کیا کیا کمی ہے حریش میں دن بر اس نے کچھ نہیں کھایا تھا رات میں بھی ماں نے بہت سمجھایا تھا اونچ نیچ بتائی تھی پھر بھی وہ چپچاپ نیروکار مدرہ میں بیٹھا تھا ماں کے سارے دعو اسے منانے میں ہار گئے تھے بیٹے ان کے سنسکار غلط ہیں یہ چھوٹے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے سے بری وچار من میں پیدا ہوتے ہیں اور بھی کئی باتیں ماں نے بتائی لیکن کمل کے انوبو ان سب سے بھنیتے الگ تھے ماں کے ترکوں سے جب وہ اوبنے لگا تو آخر اس نے ماں سے پوچھ ہی لیا تم کبھی ان کے گھر گئی ہو ان سے ملی ہو پھر کیسے جانتی ہو کہ وہ لوگ برے ہیں ماں آواک ہو کر کمل کا چہرہ دیکھنے لگی تھی کمل کی آنکھوں میں گصہ نہیں تھا ایسا کچھ تھا جو دھیرے دھیرے برب کی طرف پگل رہا تھا جسے وہ پکڑنا چاہتی تھی پر اس کی پکڑ میں نہیں آ رہا تھا ماں نے ہار کر ایک سمجھوتا کر لیا تھا جس کی جانکاری حریش کو کبھی نہیں ہوئی حریش کے کھانی پینے کے لیے کچھ برتن الگ رکھ دیئے تھے دیکھیں جو سمجھوتا تھا وہ یہ تھا کہ حریش کے لیے کھانی پینے کے کچھ برتن الگ رکھ دیئے تھے تب سے آج تک کمل ایک ایسی اندھیری گلی میں چل رہا تھا جہاں روشنی کا کوئی کترہ دکھائی نہیں دیتا تھا اسے لگتا ہے جیسے وہ حریش سے وشواس گھات کر رہا ہے کیوں لگتا ہے کیونکہ اس کی ماں اور اس کے بیچ میں ایک سمجھوتا ہوا تھا کہ کس کے حریش کے کھانی پینے کے لیے کچھ برتن الگ رکھے تھے جب بھی حریش ان کے گھر آتا تھا تو ان کے حریش کے لیے کچھ برتن فکس انہوں نے کر رکھے تھے اس کی ماں نے کہ انہی برتنوں میں اسے چائے دینی ہے اور انہی برتنوں میں کھانا کھلانا ہے پھر ان برتنوں کو وہ الگ رکھ دیا کرتے تھے لیکن ان ساری چیزوں سے اور جو کمل تھا اسے یہ لگتا تھا کہ جیسے وہ حریش سے وشواس گھات کر رہا ہو کمل کو خیالوں میں دوبا دیکھ کر حریش نے اسے ٹوکا کہاں کھو گئے لو چائے پیو ایک دیہاتی لڑکا چائے کے دو گلاس تھامے کھڑا تھا کمل نے ایک گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا چائے کی چوسکی لیتے ہوئے کمل کا بگڑا ہوا موڈ بدلنے لگا چائے پینے کے بعد سیر درد سے بھی تھوڑی راحت محسوس کی اس نے کس نے کمل نے سورج سر کے اوپر چڑ گیا تھا شادی والے گھر میں کافی چہل پہل تھی دو پہر کے کھانے میں وشیس انتجام کیا گیا تھا پاس کے قصبے سے نان اور میٹ بنانے کیلئے کاریگر بلائے گیا تھا ایک موٹا تاجہ بکرا کاٹا گیا تھا پکے ہوئے میٹ اور گرم مسالوں کی محق پورے آنگن میں فیل گئی تھی کچھ لوگ صبح سے ہی دارو پینے بھیڑ گئے تھے کافی خوف اللہ ہونے لگا تھا بچوں کی چلم پو الگ تھی بڑے بڑے ہکے کی گڑگڑ میں اپنے جمانے کو یاد کر رہے تھے اور تو کی ویستتہ کچھ الگ تھی حریش کی ساس نے پرانے کپڑوں پر ایک نئی اوڈنی ڈال لی تھی دولے کو ساتھ لے کر اسے سلام پر جانا تھا اب دیکھیں یہاں پر سلام کیا سلام ایک پرمپرائے اس کے بارے میں وستار سے ہم آگے پڑھیں گے حریش کے پتا جی کچھ پریشان دکھائی دے رہے تھے کمل نے پریشانی کا کارن جاننا چاہا تو ویٹ ٹال گئے صبح سے کچھ چل رہا تھا جس کا تھوڑا آباس کمل کو ہونے لگا لیکن کوئی بھی اس کے سامنے کھل کر بات نہیں کر رہا تھا حریش کے سسور جممن ریشی کیس میں سرکاری کرم چاری تھے دیکھیں حریش کے جو سسور جممن وہ ریشی کیس میں سرکاری کرم چاری تھے پریوار گاؤں میں رہتا تھا پارمپریک جیون تھا گاؤں کی کئی پریواروں میں ساپ سفائے کا کام حریش کی ساس کرتی تھی جممن کی بڑی لڑکی باپ کے ساتھ ریشی کیس میں ہی رہتی تھی سرکاری مکان میں آج پڑوس کی دیکھا دیکھی جممن نے بھی اسی اسکول بھیج دیا دیکھتے دیکھتے اس نے ہائی اسکول کی پریشہ پاس کر لی تھی ساتھ ہی اس میں سگڑتا بھی آ گئی تھی اچھا پریویش پا کر اس میں بدلاؤ آ گیا تھا گاؤں بر کی لڑکیوں سے الگ دکھائے پڑتی تھی ویسے اس گاؤں کی وہ پہلے لڑکی تھی جس نے ہائی اسکول پاس کیا تھا جممن کی گھر والی جن پریواروں میں کام کرتی تھی ان میں ادکتر رانگڑتے رانگڑ ایک سمودائی ہے ورگ ہے جاتی ہے گاؤں دیہات کے نیم قائدے کے حساب سے حریش کو سلام کے لیے دیکھیں سلام ایک پرتھا ہے اس کے لیے ودائی سے پہلے رانگڑوں کے دروازے پر جانا تھا یہاں ایک رسمتی سلام کہتی ایک رسمتی جسے نہ جانے کتنی صدیوں سے نبایا جا رہا تھا اب دیکھیں سلام کے ایک رسمت جس کے اندر جو دلہا ہے اسے ودائی سے پہلے رانگڑ جو تھے ان کے دروازے پر جانا تھا اور وہاں پر انہیں سلام کرنا تھا حریش کے پتا جی نے ساپ انکار کر دیا تھا ہم سلام پر اپنے لڑکے کو نہیں بھیجیں گے رانگڑ پریواروں سے کئی بار بلاوا آ چکا تھا برادری کے بڑے بڑے اپنے اپنے ترک دے کر اونچنی سمجھا رہے تھے باپ دادوں کی ریت ہے ایک دن میں تو نہ چھوڑی جاوے ہیں وہ بڑے لوگ ہیں سلام پہ تو جانا ہی پڑے گا اور پھر جلمے رکھ کر مگرمت سے بے رکھنا تو ٹھیک نہیں ہے اور اسی بہانے کپڑا لتا برطن بانڈے بھی نیک دستور میں آئی جاتے ہیں حریش نے بھی اس پسٹ طور پر کہہ دیا تھا مجھے نہ ایسے کپڑے چاہیے نہ برطن میں آپریچیتوں کے دروازے سلام پر نہیں جاؤں گا حریش نے جب جب بھی کسی دلہے یا دلہن کو اس طرح دروازے دروازے گھومتے دیکھا اسے لگتا تھا جیسے سوابیمان کی چندی چندی کر کے بکھیرا جا رہا ہے باجے گاجے کے ساتھ گھومتا دلہ نیری جیوت دکھائی پڑتا تھا داماد ہویا نئی نویلی دلہن سلام کے لیے گرگر جانے کا رواج ہے جو ہم نے نہیں پرکھو نے بنایا تھا جیسے اس طرح چھوڑ دینا ٹھیک نہیں ہے گاؤں میں رہنا ہے دس ضرورتیں ہیں جممن نے جوڑ دے کر کہا جممن کون حریش کا سسور حریش نے تیکے شبدوں میں کہا آپ چاہے جو سمجھے میں اس رواج کو آدمیشواس توڑنے کی ساجیس مانتا ہوں یہ سلام کی رشن بند ہونی چاہیے آواز سن کر کمل حریش کی اور بڑا کمل کو اپنی اور آتے ہوئے دے کر حریش چپ ہو گیا حریش کا چہرہ تناؤں میں کسا ہوا تھا کیا بات ہے حریش کچھ مجھے بھی تو بتاؤ کمل نے جگیہ سا پرکٹ کی پرتیک کاریکلاپ میں کمل حریش کے ساتھ تھا گھر سے لے کر یہاں تک لیکن اس وقت وہ اپنے آپ کو الگ تھلگ محسوس کر رہا تھا حریش کے پتاجی نے کمل کے کندے پر ہاتھ رکھا کچھ نہیں ہے بیٹھے آپ وہاں بیٹھو سامنے آنگن میں نیم کی پیڑ کی نیچے میں نے آپ کے لئے چار پیڑ ڈلوا دی آرام کرو جاد برادری کی کچھ سمجھیا ہے ہم نمٹا لیں گے کمل کو لگا جیسے وہ سسمچ بہار ہی بیکتی ہے اس نے کاتر درستی سے حریش کی اور دیکھا حریش نے آنکھوں کی عصاروں سے شانت رہنے کے لئے کہا کمل جا کر چار پائے پر بیٹھ گیا دو پہر ہوتے ہوتے بات پورے گاؤں میں فیل گئی جممن کے جوائی نے سلام پر آنے سے منع کر دیا ہے گاؤں کے رانگڑ بللو رانگڑ کی چوپال پر جھٹنے لگے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے جوہڑ کے پانی میں کسی نے کنکڑ فینک دیے ہو گول گول لہرے گھوم کر کناروں تک فیل گئی تھی رانگڑ گھسے میں فن پنائیں گھوم رہے تھے بللو رانگڑ کا سکیا پہلوان رام پال کمل اپادیائے کو چائے کی دکان سے دھکیا کر چوڑا ہوا گھوم رہا تھا یعنی کی رام پال نے کمل کو چائے کی دکان سے دھکا دے کر باہر بگایا تھا تو وہ اسے گھٹنا کے بعد چوڑا ہوا گھوم رہا تھا اسے اس پر تھوڑا گھمنڈ یابیمان ہو رہا تھا اپنی بہدوری کا قصہ سموچے گاؤں کو سنا چکا تھا کیسے ایک چوڑے کو اس نے چائے کی دکان میں جات چھپا کر چائے پیتے رنگے ہاتھوں پکڑ دیا بارہ تھی تھا اس لئے چھوڑ دیا یہ حرکت کسی اور نے کی ہوتی تو ابھی تک ارثی سج رہی ہوتی لوگ سنتے اور مجھا لیتے ساتھ ہی اپنی اور سے کچھ اور جوڑ دیتے تو پہر تک چرچہ پورے گاؤں میں فیل گئی تھی بلو رانگڑ حالات دے کر خود جممن کے گھر آیا آتے ہی اس نے جممن اور اس کی گھر والی کو مہمانوں کے سامنے ہی فٹکار سنائی جممن تیرا جوائی اب تک سلام پر کیوں نہیں آیا تیری بیٹی کا بیعہ ہے تو ہمارا بھی کچھ حق بنتا ہے جو نیک دستور ہوتا ہے وہ تو نیبانا ہی پڑے گا ہماری بہو بیٹیا گھر میں بیٹی انتجار کر رہی ہے اسے لے کے جلدی آجا جممن نے سیر پر لپٹا کپڑا اتار کر بلو رانگڑ کے پاؤں میں دھر دیا چودری جی جو سجا دوگے بھگت لوں گا بیٹی کو بیدہ ہو جانے دو جمائی پڑا لکھا لڑکا ہے گاؤں دیہات کی ریت نہ جانے ہیں تب ہی تو کہوں جات کو کوئی سکول نہ بھیجا کرو جات کو یہاں جات کو کا ملاب ہے بچوں اسکول جا کے کون سا انہیں بالیشٹر بننا ہے اوپر سے ان کے دیماغ چڑھ جائیں گے یوں نہ گھر کے رہیں گے نا گھانٹ کے گاؤں کی ناک تو تنہیں پہلے کٹوا دی جو لونڈیا کو دس بھی پاس کروا دی کیا جورت تھی لڑکی کو پڑھانے کی گاؤں کی ہوا بگاڑ رہے تو اب تیرا جوائی سلام پہ جانے سے منع کر رہے اسے سمجھا دے سلام کیلئے جلدی آوے بللو نے فیصلہ سنایا جممن نے گڑ گڑا کر ری ریاہت بھرے شبدوں میں کہا چودری جی میری لاج رکھ لو میں تو تھارا گلام ہوں میرا تو جینا ورنہ سب کچھ تھاری گیل ہے جو کہوگے کروں گا بس کر کے بیٹی کو ودا ہو جان دو میں تھارے پاؤں میں ناک رگڑوں بللو رانگڑ گسے میں فن فناتا چل دیا جاتے جاتے چیتاؤں نے دیکھ کر بولا ان سہر والوں کو کہہ دینا کہوہ کبھی بھی ہنس نہ بڑ سکے ہیں بللو کے جاتے ہی کمل نے حریش سے پوچھا کون تھا یہ اس طرح ڈھرہ دم کا کیوں رہا تھا حریش نے چپ رہنے کا اشارہ کیا سبھی بھائی سے سہم گئے تھے بللو رانگڑ کے جاتے ہی بیدائی کی تیاری شروع کر دی گئی جمن نے جات برادری کی استیو کو ہدایت دے دی تھی ٹی کے کے رسم جلدی نپٹائیں بینہ ہو ہلے کے رانگڑ کبھی بھی رولا کر سکتے ہیں شادی کی ساری چہل پہل پل بھر میں سنناٹے میں سمٹ کر بدل گئی تھی اس سنناٹے کا شور کمل اپادیائے کو بیچین کر رہا تھا اس کا دم گھٹ رہا تھا اس نے حریش کی اور دیکھا حریش کی آنکھوں میں آتمی وشواس اور سواب امان کے اکتی سورج کی چمک دکھائی پڑ رہی تھی دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ گرم جوشی سے دبایا ارثات جو کمل ہے اس نے حریش کا آتمی سواس بڑھایا اور حریش کے یہ جو ڈیسیجن تھا اس پر جو کمل ہے اس کو بھی کشی اور گروہ محسوس ہو رہا تھا آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو آشوست کیا نیم کے پیڑ پر ہری نرم پتیا ہل رہی تھی مانو حوصلہ دے رہی تھی جلدی جلدی بارات کو کھانا کھلایا جانے لگا کمل اور حریش کھانا کھا کر نیم کی چھاؤں میں پڑی چار پائی پر بیٹ گئے تھے سامنے دیوار کے اور مو کر کے ایک دس بارہ برس کا لڑکا کھڑا تھا اس کے چہرے پر گسے کے بھاؤ تھے اسے ڈھونڈ تھی ڈھونڈ تھی ایک بڑھا آنگن میں گسا اس کے ہاتھ میں نان اور میٹ تھا دیپو اور دیپو کہاں ہیں یہ لونڈاوی بہت دکھ کرے ہیں دکھ یعنی جد چھوڑو کے گھر پیدا ہو کے بامنوں سے بولی بولے ہیں اسے دیوار کے پاس کھڑا دیکھ اس نے ڈاٹا تو یہاں چھپا کھڑا ہے میں کب سے تجھے ڈھونڈ رہا ہوں لے روٹی کھا لے لے دیکھ کتنا اچھا میٹ بنا ہے بڑھے نے منانے کی کوشش کی نہ میں نہیں کھاتا اسی کھائے میرا مود لڑکے نے ایڑھتے ہوئے کہا پر کیوں کیا ہوا اس میں بڑھے نے تلکی سے کہا مسلمان کے ہاتھ کی بڑھے روٹی میں نہیں کھاتا لڑکے نے دور ہٹتے ہوئے کہا مسلمان پر کون مسلمان وہ جو گڑھا وہاں بیٹھا روٹی بنا رہا ہے نا لڑکے نے روٹی بنانے والے کاریگر کی طرف اشارہ کیا وہ ارہ وہ تو ہندو ہے چل کر دیکھ لے بڑھے اسے کھینچ کر لے جانے لگا لڑکا گسٹتے ہوئے بڑھے کی پیچھے پیچھے جا رہا تھا چیک چیک کر کہہ رہا تھا نہیں وہ مسلمان ہے میں نہیں کھاؤں گا اس کے ہاتھ کی بڑھے روٹی میں نہیں کھاؤں گا ابے اللہ کی دھم ایک بار چل کر تو دیکھ لیں پھر گھنڈا بڑھا اسے گسٹ کر بٹی کی اور لے گیا جہاں نان بن رہے تھے لڑکے کے چیکنے کی آواز لگاتار آ رہی تھی نہیں نہیں میں مسلمان کے ہاتھ کی بڑھے روٹی نہیں کھاؤں گا نہیں کھاؤں گا نہیں کھاؤں گا کمل اور حریش پٹی پٹی آنکھوں سے اس لڑکے کو دیکھ رہے تھے کچھ دیر پہلے جگہ آتھ میں وشواس لڑکے کی آواز میں دبنے لگا تھا کمل اور حریش دونوں خاموشی کے اندیرے جنگل میں بھٹک گئے تھے انہوں نے ایک دوسری کی اور دیکھا اور گہری سانس لی تو دوستو اس طریقے سے یہ تھی کہانی سلام بہت اچھی کہانی اور بہت اچھا میسیج یہ کہانے میں دیتی ہے انت میں جو گٹنا ہوئی اس گٹنا کو دیکھ کر کے کمل اور حریش کو لگا کہ یہ کس طریقے کے سماج میں ہم جی رہے ہیں جہاں پر ابھی کچھ ہی دیر پہلے جو کمل تھا اس کو چائے نہیں پلائی گئی تھی کسی جاتے وشیش کا ہونے کے قارن ایسا ماننے کے قارن کمل حالا کی برامر تھا لیکن وہ جو چائے والے تھے ان کی نظروں میں کمل چہوڑا تھا تو اس وجہ سے جاتے وشیش کا ہونے کے قارن کمل کو چائے نہیں پلائی گئی تھی اس گاؤں میں وہی دوسری اور جو لڑکا تھا جو اسی جاتی کا تھا جس جاتی میں وہ جو بارات آئی تھی وہ لڑکا اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان کے ہاتھ کی بنیوی روٹی نہیں کہوں گا تو کہیں نہ کہیں یہ کہانی ہے جو ہمارے سامنے کے بہت بڑا پرشن چن کھڑا کرتی ہے کہ ہم کیسے سماج میں ہم جی رہے ہیں جہاں پر آج بھی جاتی اور دھرم کے نام پر ہمارے من میں اتنے بھید ہیں ہمارے من میں اتنا جہر بھرا ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے انسانوں سے اتنا بطلب دوسمن اسے ہم مانتے ہیں تو دوستو بہت اچھی کہانی ہیں اور جو امرکاش والمکی جی ہیں انہوں نے شم ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اسی لیے یہ جو کہانی ہے کہیں نہ کہیں سکچائی کو سکتے کو چرطار کرتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے اور نشیت روپ سے یہ کہانی ہمیں سندیس دیتی ہے کہ ہمیں ان ساری چیزوں کو بھول کر کے دھرم اور جاتی کے نام پر جو بھید باؤ ہم کرتے ہیں ان سب کو بھول کر کے اور ایک مانوتا اور جو ایک واسطویق جو سماج ہیں جس میں جس میں ایک دوسرے کے پرتی پریم دیا کرونا مطرتہ ایسی بھاؤنا ہونی چاہیے وہ والا سماج جو ہے اس کا نرمان ہم سب کو کرنا پڑے گا تب جا کر کے صحیح معنی میں یہ دیش بھارت بن پائے گا تو دوستو یہ تھی کہانی سلام نشید روپ سے آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کہانیاں ہیں جو میرے اسی چینل پر اویلیبل ہیں انہیں بھی آپ ضرور دیکھیں اور ساتھ ہی اگر آپ ایڈیوکیشنل اور موٹیویشنل ویڈیوز بھی دیکھنا چاہتے ہیں جن سے آپ ایک بہتر تیاری کر پائیں گے چاہے کسی بھی کمپیٹیشن ایکزام کی تیاری کر رہے ہیں تو دوستو اسی چینل پر بہت ساری ویڈیوز ہیں انہیں بھی آپ جرور دیکھیں ساتھ ہی اگر آپ ہمارے ٹیلیگرام گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو دوستو ٹیلیگرام گروپ کا لنک ڈسکرپسن باکس میں دیا ہوا ہے وہاں جا کر کے کلک کر کے آپ ٹیلیگرام گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے بات ایک نئے ٹوپی کے ساتھ تب تک لئے دھنے واد شکریہ